وہ سائٹ جو ہتم ہو جائے گی ہے کلوز ہو جائے گی بلکل اس سے کو لینا دینا نہیں ڈیٹا سار واش ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا میزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا سکیور رینیکس جو کہ بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنیز کا ایک نیا پروجیکٹ ہے ایک نئی ویب زائیڈ ہے آج تھوڑی سی مزید حقیقت آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے شیخ محمد ساکب شامی جو ماضی میں بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنیز کا ترجمان تھا جو اپنے آپ کو امام مسجد کہتا ہے لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ امام مسجد ہے جس کے دل میں قرآن ہو جو قرآن کا حافظ ہو جو امامت کراتا ہو وہ کسی صورت بھی غریب عوام سے فراد کا سوچ نہیں سکتا کیونکہ شیخ محمد ساکب شامی یہ دعویٰ کرتا رہا کہ بھئی میں امام مسجد ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جالی امام مسجد ہے صرف مذہب کی آر میں مذہب کا پرچار کر کے وہ عوام سے لوٹ مار کر رہا ہے شیخ محمد ساکب شامی کے حوالے سے کچھ ایسی آڈیوز آپ کو سنائیں گے میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی یاداشت کمزور ہے میں آپ کو شیخ محمد ساکب شامی کا وہ وائس نوڈ بھی سناؤں گا جس میں وہ سیو سیفر احمان خان نیازی کے لیے غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے میں آپ کو شیخ محمد ساکب شامی کا وہ وائس نوڈ بھی سناؤں گا جس میں وہ سکیو رینیکس کے حوالے سے بتاتا ہے کہ سکیو رینیکس بھی ایک انویسمنٹ آپ نے دوبارہ نہیں لینی ہے لیکن آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ شیخ محمد ساکیب شامی ہو گیا راجہ ریاض ہو گیا ملک نوید ہو گیا سیفر حیمان خان نیازی ہو گیا ان لوگوں نے آپ کو پیسے ریفنڈ نہیں کرنے یہ میری بات آپ پلے باندھ لیں نوٹ کر لیں کیونکہ انہوں نے آپ سے فراڈ کرنا تھا شیخ محمد ساکیب شامی نے ایک ویڈیو بنائی اس نے کہا جی میں آپ کی مدد کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تو جالی امام مزے شیخ محمد ساکیب شامی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ماضی میں آپ کو اٹھائیس سپٹمبر دوزار اکیس کو نیاب نے نوٹس جاری کیا تھا تو آپ نیاب کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوئے آپ اس ملک سے فرار کیوں ہوگے کیونکہ اٹھائیس سپٹمبر کو آپ کو نوٹس آتا ہے نیاب کا اس وقت آپ پاکستان میں ہوتے ہیں اور یکم اکتوبر کو تلبی کا سمن ہوتا ہے کہ آپ نے یکم اکتوبر کو نیاب کے سامنے جو انمیسٹیگیشن آفیسر اس کے سامنے پیش ہونا ہے لیکن آپ رفوچکر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ مگرمچ کے انسو بہاتے ہیں آپ کہتے ہیں میری والدہ ہے میرا والد ہے تو جو غریب لوگ جن کو آپ نے لوٹا ہے کیا ان کی فیملی نہیں ہے کیا ان کے بچے نہیں ہیں کیا ان کے گھر بیمار کوئی نہیں ہے صرف آپ کو اپنی پڑی ہے آپ نے پھر میں نے آپ سے موقف لیا آپ نے کہا جی میں نے نیٹ ورکنگ چھوڑ دیا میں اپنا چاول کا کاروبار کر رہا ہوں آپ کیسے امام مسجد ہیں کہ آپ نے اپنے موقف میں بھی مجھ سے جھوٹ بولا اب دوبارہ آپ سیفور احمان خان نیازی کے حق میں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو آپ کے ڈاؤن لائن میں ٹیم ہے اس کی جو پرافٹ ہے وہ آپ کو ملے آپ کو بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ سکیور رینیکس کے نام سے یہ صرف ایک فراڈ کیا جا رہا ہے صرف ایک ویب سائٹ بنائی جا رہی ہے آپ اپنی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹوپی ڈرامہ ہے وہ کیا وائس نوٹ ہے آپ خود سننے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو دلوں میں ابحام نہ رہے کہ شیخ محمد ساکب شامی جو جالی امام مسجد بنا ہوئے ہیں جو لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی موٹیویٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے موٹیویشنل ویڈیو اس میں کہیں سچ بھی بول جاتا ہے لیکن میں پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ شیخ محمد ساکب شامی امام مسجد نہیں ہے میرا یہ دعوے ہے کہ جو امامت کراتا ہے وہ اتنا جھوٹ اتنا فراد نہیں کرتا یہ صرف مذہر کا پرچاپ مذہب کا پرچار کر کے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں شیخ محمد ساکب شامی نے اس نئی سکیور رینیکس کے حوالے سے کیا کہا انویسمنٹ کے حوالے سے کیا کہا پھر اس ویب سائٹ کے مطلق کیا کہا ذرا اس کا وائس نوٹ سنیں پھر آپ کو مزید ایک اور تل حقیقت بھی بتائیں گے وہ سن کے شاید آپ کو یقین آ جائے کہ سیف و رحمان خان نیازی واقعی اس ملکے جس کو اسلامی جمہوریہ آف پاکستان کہا جاتا ہے اس میں فراد کرنے کے لیے آیا ہے شیخ محمد ساکب شامی کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے یہ تو کوئی نئی گولی دی جاری ہے تو یہ تو کوئی نیا ڈراما ہے ٹوپی ڈراما ہے کمپنی ہے کوئی نہیں اس کا سی او کون ہے کمپنی کا یہ موقع فر کمپنی نے یہ کہا جو نئی ویب سائٹ پہ آپ کے ریفرنس سے انویسمنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو ہر انویسمنٹ کا ٹین پرسن آپ کے کیش باک سے ریلیس کر کے آپ کے پروفٹ میں بھیج دیا جائے گا وہ سائٹ جو نا وہ ہتم ہو جائے گی کلوز ہو جائے گی بلکل اس سے کوئی لینا دینا نہیں ڈیٹا سارا واش ہو جائے گا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ڈیٹا سارا واش ہو جائے گا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ڈیٹا سارا واش ہو جائے گا اچھا ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا یہ اس کی ویڈیو میں وائس نوٹ ہے یہ اس کی جو ویڈیو بنی ہے وہاں سے ہم نے لیا ہے پھر اس کے علاوہ سیفور رحمان خان نیازی نیب کے سامنے جب پیش ہوئے تھے تو اس سوال نامے میں کہا تھا جی بی فور یو کے علاوہ میرے ایسر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن شیخ محمد ساکب شامی جو بی فور یو کے سابق ترجمان ہے وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں پہلے مانگے گا ایسر جی نیم وہ نام جو آپ نے ایسر جی کا اکاؤنٹ بناتے ہوئے یا بی فور یو کا پہلے ہمارا بی فور یو تھا بی فور یو سے ویب سیٹ چینج ہوئی ایسر جی تو ایسر جی آپ نے وہاں پہ ایسر جی میں جو آپ کا اکاؤنٹ تھا جب بی فور یو کا اکاؤنٹ بناتے ہوئے جو آپ کا نام تھا آپ نے وہ اپنا نام ادھر لکھنا ہے سسٹم کے اندر بی فور یو کا تو وہ نہیں ہے کوئی ایسر جی کی آپشن ہے سسٹم نے ایسر جی کو ایکسپٹ کرنا ہے بی فور یو کو ایکسپٹ تو نہیں کرنا اگر آپ بی فور یو لکھو گے وہ ریجیکٹ کر دے گا بی فور یو ختم ہوگی تھی ایسر بنا لی تھی اب احسار سے ہم مرج کر رہے ہیں سکیور رینیکس کے حوالے سکیور رینیکس کے نام سے اب آپ کو سکیور رینیکس کا بھی بتا دیں میرا یہ دعویٰ ہے میں نے جو ہماری یہ ٹیم نے اور میں نے خود ریسرچ کی ہے کہ جب تک سکیور رینیکس کا انہوں نے نام نہیں لیا تھا جو موٹیویشنل سپیکر بنیا جو خود ماضی میں بہت بڑے ایک فرادی تھے راجہ ریاض اس وقت تک سکیور رینیکس کی ویب سائٹ انٹرنیٹ پر موجود نہیں تھی گوگل پہ آپ سرچ کرتے آپ کو سکیور رینیکس کی کوئی ویب سائٹ نہیں ملتی جیسے ہی انہوں نے لانچ کی سکیور رینیکس پھر ڈبل این اور ایک این والا فرمولہ اپلائی کیا گیا تاں کہ لوگوں کو انگیج رکھا جائے لوگ اسی میں پڑے رہے ہیں اور نیب میں درخواستیں نہ دیں اس حوالے سے سکیور رینیکس کے حوالے سے میں آپ کو یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ایک ماہ قبل تک سکیور رینیکس ڈبل این یا سنگل این والی ویب سائٹ کا وجود ہی نہیں تھا جب انہوں نے ایک ڈراما کھیلا اس کے بعد ڈبل این اور سنگل این والا کام شروع ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دے شیخ محمد ساکب شامی نے ماضی میں سیفور حیمان خان نیازی کے متعلق کیا کہا تھا ذرا وہ وائس نوٹ سنیں اچھا ناظرین آپ نے یہ وائس نوٹ سنا اب ایک اور تل حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں شیخ محمد ساکب شامی خود اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا واش ہو جائے گا پھر دوبارہ سے دور آ رہا ہوں شیخ محمد ساکب شامی خود اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا واش ہو جائے گا ڈیٹا سارا واش ہو جائے گا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ڈیٹا سارا واش ہو جائے گا ڈیٹا سارا واش ہو جائے گا تو ناظرین آپ کو یہ بات بتا دیں گے اگر بی فور یو یا ایس آر سیفور ایمان خان نیادی راجہ ریاض ملک نوید کے پاس ڈیٹا موجود ہے تو آپ سے ڈیٹا کیوں مانگا جا رہا ہے اس وجہ سے مانگا جا رہا ہے کہ جب آپ اس ڈیٹے کو اپلوڈ کریں گے تو ان کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے سپیل میں کچھ مسٹیک کریں گے آپ کی ای میل میں مسٹیک کریں گے پھر آپ کو کہیں گے اب آپ دس ڈالر ہمیں دیں تاکہ آپ کی جو بھی غلطی ہیں ان کو صدارہ جائے یہ بسیکلی ایک ٹوپی ڈراما ہے پھر آپ نے شیخ محمد ساکیب شامی کا وہ بھی سنا کہ نئی انویسمنٹ لائیں گے تو اس میں پرافٹ جو ہے وہ آپ کیش باکس میں چلا جائے گا بسیکلی بنیادی طور پر یہ جو سکیور رینیکس کے نام سے جو ڈراما کھیلا جا رہا ہے اس وجہ سے کھیلا جا رہا ہے کہ تاکہ سیفور ایمان خان نیازی دوبارہ عوام الناس سے زیادہ سے زیادہ فانڈی کٹھا کرے اور کسی طرح سے وہ نیاب کا کیس اس سے ختم ہو اور وہ اس ملک سے فرار ہو جائے میں پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں نہ تو سیفور ایمان خان نیازی نے نہ ہی شیخ محمد ساکیب شامی نے اور نہ ہی راجہ ریاض نے یا ملک نوید نے آپ کا کیپیٹل آپ کو واپس دینا ہے شیخ محمد ساکیب شامی کی جو بات ہے میرے ایک ذرائع نے مجھے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جب یہ ملیشیا اس ملک سے فرار ہو کے ملیشیا گیا تھا تو اس نے وہاں پہ جو بٹ کوائن تھے وہ بھی کیش کروائے تھے اس حوالے سے بھی کئی اور تلخ حقیقتیں ہیں جو آپ کو پہنچائی جائیں گی میرا کام صرف آپ کو اویرنس دینا ہے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ میری کسی کمپنی والوں سے کوئی دشمنی نہیں جو بھی اپنا موقف دے گا اس میں سیفور ایمان خان نیازی اپنا موقف دے میں اس کو چلاوں گا راجہ ریاض اپنا موقف دے میں اس کو چلاوں گا ملک نوید اپنا موقف دے میں اس کو بھی چلاوں گا اور شیخ محمد ساکب شامی جو جیلی ایمان مسجد ہے وہ بھی اپنا موقف دے گا تو میں اس کو بھی چلاوں گا سکیور اینیکس کا مالک کون ہے راجہ ریاض اپنی ویڈیو میں دو دفعہ گھبرا گئے اس کا نام پڑھتے ہوئے کہ کیا نام لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ٹوٹلی ٹوپی ڈراما ہے تاں کہ آپ کو انگیج رکھا جائے ڈبل اینڈ اور سنگل اینڈ سے چودہ دن کا ٹائم دیا جائے گا پھر آپ کو ایک ایمیل آئے گی اس میں کہا جائے گا آپ کا ایمیل ایڈریس غلط ہے آپ کا نام غلط ہے اس کو کریکٹ کریں کریکٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں دس ڈالر دیں تاں کہ آپ کے پیسے لے کے ہم جو لوگ ہیں ان کو ویڈرال دیں کل مزید کچھ اور تلخہ کیکتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ